اسلام علیکم اسٹورنٹس میں ہوں وکار علی اسٹورنٹس یہ آج ہم جو question solve کرنے جا رہے ہیں وہ solve کرنے جا رہے ہیں جو straightwaying کا woman program آیا ہے نا emerging program تو اس کے جو sample paper میں جو question دیا گیا ہے analytical reasoning کا وہ میں آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں دیکھیں اسٹورنٹس question میں کیا ہے ہمارے پاس اگر اسٹورنٹس چینل پہ new ہیں تو چینل کو like کرنا اور subscribe کرنا نہ بھولیے گا اور bell icon کو ضرور دبائیے گا تاکہ جو بھی نیو ویڈیو اپلوڈ ہو اس کے بارے میں آپ کو information مل جائے اب دیکھیں اسٹورنٹس question میں کیا ہے in a montessori classroom there are 18 chairs in 3 rows اب دیکھیں اسٹورنٹس ایک montessori کی کلاس ہے بچوں کی کلاس ہے اس میں 18 کرسی آئیں اتنی اسٹورنٹس 18 chairs ہیں اس میں اور وہ کہہ رہا ہے کہ جو 18 chairs ہیں نا وہ تین rows میں موجود ہیں کتنی اسٹورنٹس rows میں موجود ہیں تین rows میں موجود ہیں دیکھیں اسٹورنٹس اسے row کہتے ہیں suppose کہ یہ a row ہے یہ دیکھیں اسٹورنٹس یہ a row ہے یہ b row ہے یہ c تو تینوں اس طرح line میں موجود ہیں six chairs to a row یعنی کہ ہر ایک line میں چھے چھے کرسیاں پڑی ہوئی ہیں the chairs are red yellow and blue اور ان کرسیوں کے جو color ہیں جو رنگ ہیں وہ ہے yellow red or blue اب دیکھیں اسٹورنٹس conditions question کی کیا ہے condition ہے ہمارے پاس the number of red chairs in the classroom is exactly twice the number of yellow chairs اب دیکھیں اسٹورنٹس اس سوال کا جو پہلا شرط ہے نا اس میں کہا جا رہا ہے کہ جو لال رنگ کی کرسیاں ہیں نا وہ پیلے رنگ کی کرسیوں سے double ہیں جیسے suppose کر لیں اگر پیلے رنگ کی کرسیاں ہمارے پاس پانچ ہیں تو لال رنگ کیوں ہمارے پاس دس ہوں گی اب دیکھیں اسٹورنٹس دوسری condition each row contains at least one blue chair دیکھیں اسٹورنٹس at least کا مطلب ہوتا ہے کہ کم از کم لیکن اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں تو دیکھیں اسٹورنٹس پہلی condition میں ہمیں کہہ رہا تھا کہ جو لال والی کرسیاں ہیں وہ پیلے والی کرسیوں سے double پر ہیں ٹھیک ہے اب دوسری condition میں ہمیں کہہ رہا ہے question کہ کم از کم اس ہر ایک row میں ایک chair ہمارے پاس blue والی ہونی چاہیے کم از کم ایک زیادہ بھی ہو سکتی ہیں لیکن کم از کم ایک تو ہونی چاہیے اب دیکھیں اسٹورنٹس conditions دیکھ لیں اب ہم اپنے اس question کی طرف آتے ہیں جو 21 number پر ہے sample paper میں دیکھیں اس میں کیا کہہ رہا ہے کہ each of the following could be the number of red chairs in the classroom except اب دیکھیں اسٹورنٹس اس میں کہہ رہا ہے کہ یہ جو options موجود ہیں نیچے ان میں سے سارے options ہو سکتے ہیں سوائے ایک option کی ٹھیک ہے اسٹورنٹس یعنی کہ جو لال رنگ کی کرسیاں ہیں وہ ان سب میں سے سارے options ٹھیک ہیں صرف ایک غلط ہے وہ ایک غلط کونسا ہے وہ ہمیں پہچاننا ہے اب دیکھیں اسٹورنٹس ایک چیز نوٹ کریں question میں دیکھیں option میں کیا چھے دس آٹھ چار تو دیکھیں اسٹورنٹس یہ سارے کے سارے even ہیں دیکھیں اسٹورنٹس ایون نمبرز ہیں ٹھیک ہے یہ ایک ہمارے پاس آڈ ہے یہ ایک ہمارے پاس آڈ ہے اب دیکھیں اسٹورنٹس پہلی condition کے حساب سے لال رنگ کی کرسیاں ڈبل پر ہیں پیلے والی کرسیوں سے تو میری باسوں نے اسٹورنٹس یہ دیکھیں اگر لال والی چار ہیں تو یلو والی دو ہوں گی اگر لال والی دس ہیں تو یلو والی پانچ ہوں گی اگر لال والی چھے ہیں تو یلو والی تین ہوں گی اگر لال والی آٹھ ہیں تو یلو والی چار ہوں گی دیکھیں اسٹورنٹس اگر لال والی پانچ ہیں تو کیا بات سنے اسٹورنٹس میری تو کیا یلو والی ڈھائی کرسی ہوگی کیا یہ ممکن ہے نہیں تو یہ والا ہمارے پاس wrong question کا answer تھا یعنی کہ یہ option ہمارے پاس غلط تھا تو یہی ہم نے ڈھونڈنا تھا کہ وہ کونسا ہے جو غلط والا ہے باقی سارے کے سارے ہمارے پاس صحیح ہیں next question دیکھیں اسٹورنٹس دیکھیں اسٹورنٹس کتنا آسان question تھا تو دیکھیں analytical reasoning کے questions اسی طرح کی ہوتے ہیں آپ کو گھما پھر آ کر پوچھا جاتا ہے آپ سے لیکن ہوتے بڑے سمپل ہیں تو اس لیے گھبرانا نہیں چینل پہ analytical reasoning کے اور بھی questions موجود ہیں وہ ضرور دیکھئے اب دیکھیں next question کی طرف چلتے ہیں اب دیکھیں اسٹورنٹس next question میں ہمیں کیا کہہ رہا ہے next question میں ہمیں کہہ رہا ہے اسٹورنٹ کہ if دیکھیں اسٹورنٹس if row A contains exactly one blue chair and no red chair اب دیکھیں اسٹورنٹس تین rows تھی ہمارے پاس A والی B والی اور C والی اب دیکھیں اسٹورنٹس کیا کہہ رہا ہے کہ ہر ایک row میں دیکھیں ہمارے پاس condition کیا تھی اسٹورنٹس دو condition تھی پہلی condition کہ جو لال والی کرسیاں ہیں وہ یلو والے سے ڈبل پر ہیں دوسری condition کہ ہر ایک row میں ایک ایک کرسی ہمارے پاس blue ہوگی ٹھیک ہے اسٹورنٹس ہر ایک میں ایک ایک کرسی ہمارے پاس blue رنگ کی ہوگی اب اس question میں دیکھیں اسٹورنٹس کیا کہہ رہا ہے کہ if row A contains exactly one blue chair یعنی کہ کم از کم ایک blue chair اس میں ہمارے پاس A والی میں موجود ہے تو اسٹورنٹس آگے پوچھ رہا ہے and no red chair یعنی کہ اس میں ایک blue ہے باقی کتنی space بچیں اسٹورنٹس پانچ دو یہ دیکھیں دو تین چار اور یہ پانچ دیکھیں اسٹورنٹس ایک دو تین چار پانچ اور یہ چھے ٹھیک ہے اسٹورنٹس تو یعنی کہ یہ باقی جو spaces ہمارے بچتی ہیں اس میں ہمیں کہہ رہا ہے کہ لال رنگ کی کرسی ایک بھی نہیں ہونی چاہیے تو ہم سے پوچھ رہا ہے کہ اب آگے the number of red chairs in row c must be اب دیکھیں اسٹورنٹس پہلی condition blue والی اس میں بھی blue والی اس میں بھی باقی کتنی conditions بچیں ایک دو تین چار پانچ ایک دو تین چار پانچ اب دیکھیں اسٹورنٹس ہمیں کہہ رہا ہے کہ پہلے والی رو میں ہمارے پاس لال والی کرسی نہیں ہونی چاہیے تو باقی کون سی بچتی ہے اسٹورنٹ باقی ہمارے پاس اس کی جگہ پہ yellow بھی آسکتی ہیں اور ہمارے پاس basically blue بھی آسکتی ہیں اب دیکھیں اسٹورنٹس ہم سے پوچھ رہا ہے کہ c والے رو میں کتنی لال رنگ کی کرسیاں ہوں گے تو اسٹورنٹس دیکھیں ایک بات سنیں اگر تین ہم اٹھاتے ہیں دیکھیں اسٹورنٹس وہی بات اگر ہم تین اٹھاتے ہیں کتنی اس میں لال رنگ کی دیکھیں اسٹورنٹس اگر ہم اس میں تین لال رنگ کی اٹھاتے ہیں اس کے علاوہ سب سے پہلے ایک اور چیز دیکھئے اس سے زیادہ نہیں ہونی تو باقی دیکھیں لال بھی نہیں ہونی تو باقی ساری کونسی بچی ییلو بچی کتنی بچی انسٹورنٹس ییلو بچی تو دیکھیں اسٹورنٹس ییلو والی ساری کی ساری فل ہو گئی اب اس چیز پر آئیں دیکھیں اسٹورنٹس اس چیز پر اب دیکھیں اسٹورنٹس جو ہمارے پاس پہلی کنڈیشن ہے کہ لال والی جو رنگ کی کرسیاں ہیں وہ ڈبل ہیں ییلو والی سے اب دیکھیں اسٹورنٹس اس میں اگر ہم ییلو والی کو ڈبل کنسیڈر کریں تو دیکھیں اسٹورنٹس ایک دو تین چار پانچ تو اس کی اس کے جواب میں لال والی کتنی ہونی چاہیے اسٹورنٹس دس ہونی چاہیے کیا ہونی چاہیے اسٹورنٹس دس ہونی چاہیے تو دیکھیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات اور نو دس یہ دس اسپیسز ہمارے پاس خالی پڑے ہوئے ہیں اس کا مطلب کیا ہے اسٹورانٹس کے جو سی رو ہے اس میں ہمارے پاس جو ریڈ والی کرسی ہوں گی وہ کتنی ہوں گی پانچ یعنی ریڈ 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 اور یہ ریڈ ٹھیک ہے اسٹورانٹس اور باقی جو یہ والی بچتی ہے اسپیس اس میں بھی ہمارے پاس کیا ہوگی اسٹورانٹس ریڈ والی ہوگی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ سی رو میں ہمارے پاس کتنی ریڈ والی یوزیں ایک دو تین چار پانچ تو یہ دیکھیں اسٹرانٹس یہ اس کا کریکٹ انصر ہوا اسٹرانٹس چینل کو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور اگر کوئی بھی کسی بھی کوئیسٹن میں آپ کو کنفیجن ہونا تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ٹھیک ہے اسٹرانٹس اور جو بھی ہمارے پاس فیمیلز ہیں ان کے لیے واتس اپ کا گروپ بھی ہے تو ٹھیک ہے اسٹرانٹس وہ بتائیے گا تو ان کو ایڈ کر دیا جائے گا اللہ حافظ